سبھی دوستوں کو میری طرف سے جائے دیوہ پرنام نمشکار یا میرے نام ہے نشان پرماسینگ دورز آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پرماسی و لوگز میں تو دوستوں صبح سے ہو رہی تھی بارش صبح جنگے کل سری ہو رہی تھی بارش اور آج پانی اتنا گلی میں بھرا ہوا تھا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شکر ہے میری والی گلی کا پانی ڈرین ہو چکا ہے مگر یہ گلی ابھی بھی ندی بن کے ندی کا روپ دھارن کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی میں رکا ہوں دکان پہ سوچا شام کے کھانے کے لیے بھئی دودھ وغیرہ برائٹ وغیرہ لے لیتے ہیں اور یہ دیکھئے پانی کا کس طرز برا حال ہو رکھا ہے تو روم سے نکلنے کا ایک اور کارن یہ تھا کہ میں نے دیکھتا تھا انڈر بریج کی سیچویشن جی ہاں انڈر بریج جہاں سے روز ہو کے جس کے نیچے سے ہو کے ہم جاتے ہیں آفیس تو سوچا کیوں نہ وہاں کا بھی ایک چکر لگائے جائے اور دیکھیں جائے ستھیتی وہاں پہ کیا ہے پانی کی تو اس لیے مند میں تھوڑا سا اتسکتر دیکھتے ہیں کہ اگر نارمل بارش میں ہی وہاں پہ کس طرز سیچویشن رہتی ہیں تو خاص کر جو کل سے بھئی نون سٹا بارش ہو رہی ہے تو آج وہاں پہ کیا ستھیتی ہوگی تو اس لیے ابھی نکل پڑا ہوں میں انڈر بریج دیکھنے کے لئے جو ہے یہاں سے لگو میرے روم سے لگو ہے یہ ڈیٹھ کلومیٹر کی وہ دوری پر ہے اور یہ دیکھیں سنناٹا کی اس طرزے بے بارش بند ہوتے ہی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا چہل قدمی کے لئے بازار میں نکل چکے ہیں اور یہاں بھی ہم پہنچ چکے ابھی فوارہ چوک کے پاس فوارہ چوک سے ہم ترن لے گے یو ترن لے گے ہم نکلیں گے سیدھا انڈر بریج کی طرف اور یہ بائیں طرف ہے چلڈرنس پارگ یہاں پہ بھی آپ کو واپسیم کے سامنے دیکھیں گے یہاں پہ بھی کیا سیچویشن ہے بارش کی سانجی دوستوں بھی بارش آپ کے یہاں پہ کیا سی ہو رہی ہے بھی یہاں پہ راجپورا میں تو بہت بوری حالت ہے بارش کی اور ان پورے نورت میں ایسی حالت ہے بہت بوری حالت ہے بہت نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ بارش سے کلوں میں اتنی ویڈیوز آرہی ہیں کلوں منالے کی تو یہاں پہ دے دیا میرے بائک نے مجھے فیر سے دھوکا اور یہاں مجھے پھر جو ہے وائس ہوور ڈالنا پڑ رہا ہے اس ولوگ میں اور کیا کر رہا ہے اس مائک کا چلی ابھی پہنچنے والے انڈر بریج کے پاس اور اس میں میں پتہ نہیں کہا میں شیئر کر رہا تھا اس وقت ویڈیو میرا چالو تھا تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں انڈر بریج کے پاس اور یہاں پہ لگاؤں گا میں گاڑی کنارے پہ ہمیں شاید وہاں پہنچ گیا یہاں پہ ہم گاڑی کھڑی کر کے بھی آن سے ہم چلیں گے پیدل انڈر بریج کی طرف اور وہاں پہ مجھے دور سے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ کھڑی ہے فائر بریگیٹ اور شاید فائر بریگیٹ والے وہاں پہ اس لئے کھڑے ہوئے تھا کہ کوئی مطلب کوئی ایسی درگھٹنا نہ ہو جائے کہ لوگ جھوتا رہے ہیں زیادہ نزدیک چلے جاتے ہیں کوئی جج نہیں کر پاتا کہ کتنی پانی کتنی گہرائی میں ہے یا کتنا پانی بھرا ہوا ہے تو اس وجہ اگر کوئی حادثہ نہ ہو اسی وجہ سے وہاں پہ فائر بریگیٹ والے پہلے ہی تینات کیے گئے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ کچھ اپنے بھائی لوگ جو ہیں وہ کو ابھی بھی یہاں پہ آگے جانے سے مطلب اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے ہیں اور ایکٹیوہ پہ ایک بھائی اپنا وہاں سے دیکھ کے آرہا ہے کیا سین ہے اور یہ نہیں کو دیکھ کے میں بھی چل پڑا ہوں ابھی پانی کو پار کر کے وہ سامنے کھڑی ہے فائر بریگیٹ اور فائر بریگیٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک سمندر روپی اس کو پار کر کے وہاں تک پہنچنا ہے اور دیکھیں ایکٹیوہ وہاں تک لے کے پہنچ گیا اوہ بھائی صاحب یہ کیا دیکھ رہا ہوں بھی میں آپ سوچ سکتے ہیں کیسے انڈا بریج سے ہو کے ہم روز آفیس جاتے ہیں بھائی صاحب پورا ٹاپ لیول تک پانی بھر چکا ہے مطلب لگ بھگ اگر بس بھی اس کے نیچے سے نکال جائے وہ پوری ڈوب جائے گی اتنا ہی لیول بھر چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائر بریگیٹ کا سٹاپ بھی مستعد یہاں پہ ڈیوٹی ہے لوگ بیٹھے ہوئے تاکہ کوئی ایسے اپریہ گھٹنا نہ گھٹ جائے کی کوئی آگے چلا جائے یا وہاں نا ویڈیو ریلز بنانے کے چکر میں لوگ بہت سے آسے ہوتے ہیں کوئی گاڑی لے کے کچھ کو جج نہ ہو اندھیری اور وہ کہیں گوش جائے تو اس لیے یہاں پہ تیار کھڑے ہوئے ہیں تو بھی کتنا سرپرائی ہے فرس ٹائم ایسا دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ نیوز میں سنتے تھے ایسا دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا بھرا ہوا ہے اور جو بھر چکا ہے کم سے کم یعنی بیس سے تیس فیٹ پانی اس میں بھرا ہوا ہے اور فائر بگیڑی اس لیے ہمیں پہ کھڑی بھی ہے کہ کوئی ہوتے ہیں بندے کوئی خطروں کے کھلاڑی بیچ میں کوئی نہ گھوس جائیں بیچ میں میں دیکھئے لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں یہ راجپورہ کا انڈر بریج بھئی نیا والا انڈر بریج جس کے اوپر سے رہنیں گزرتی ہیں اور روز ہم اس انڈر بریج سے ہو کے آفیس جاتے ہیں اور آج پورا بھر چکا ہے لگ بھر چکا ہے لگ بھر بیس سے تیس فیٹ پانی اس میں بھرا ہوا ہے پورا اوپر ٹاپ لیول تک مطلب اگر بس بیس کے نیچے سا نکالنے کی کوشش کریں تو بس پوری ڈوب جائے گی اور بہت سنا ہوا ہے گی نا جس میں نے پہلے بتا ہندر بریج میں گاڑیاں ڈوب جاتے ہیں لوگ ڈوب جاتے ہیں تو ایک اتنی آسان ترکیب آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس ترکیب کو سن کے آپ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایسی سیچویشن میں ہندر بریج میں کبھی بھی نہیں آپ ڈوبیں گے اور وہ ترکیب یہ ہے کہ آپ کو بس اپنا جو کومن سینس ہے جو دماغ ہے جو پڑھائی آپ کو ساری عمر آپ نے پڑھی ہے بس آپ کو اس پڑھائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسی سیچویشن میں ایسے بھرے ہوئے انڈر بریج جو ہوتے ہیں وہاں پہ جانا ہی نہیں ہے یہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے حادثی کا شکار نہیں ہوں گے تو دیکھا کتنا صحیح فارمولا میں نے بتایا سب ہی کو یہ کھڑی ہے ہماری گاڑی اور آر میں ساتھ میں لے کے آئے تھا مائک پر ہوا گیا مائک کی چارجن ہوگے ختم اور آدھی بلاغنگ میں نے میوٹ کنڈیشن میں ہی کر دی کیونکہ مائک کام کیا نہیں یہ دوستو آگے ہم چلتے ہیں واپس اپنے روم کی طرف فوراج کا جو اپ ڈیٹ تھا وہ ہمیں مل چکا ہے مطلب جو انڈر بریج ہے ریلوے لائن کا مدون کلونی کے پاس وہ بھرا ہوا پورا پانی سے تو ریکویسٹ کروں گا کی کوئی بھی جو راجپرو نیواسی ہے وہ یہاں سے آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ پانی جو انڈر بریج کا جو لیول ہے وہ پورا ٹاپ تک بھر چکا ہے لگ بھر پچی سے تیس فیٹ لگ بھر پچی سے تیس فیٹ پانی اس میں بھرا ہوا ہے اور احتیاط کے لیے یہاں پہ فائر بریگیٹ کی ٹیم یہاں پہ دینات کی گئی ہے ایک سیرے پہ دوسرے سیرے سے کی طرف میں گیا نہیں وہاں پہ بھی شاید کوئی نہ کوئی وہاں پہ ٹیم رکھی ہوگی تو ابھی چلتے ہم اپنے گھر تو فرس ٹائم میں نے بھی دیکھا لے تو نویڈا ڈیلی وغیرہ یا بڑی بڑی سٹیز کی ہم نیوز سنتے تھے کہ انڈر بریج میں گاڑی فسی بس فسے اس میں لوگ لوگوں کی جان گئی یا گاڑیوں کو مشکل سے نکالا گیا تو آج یہ نظارہ دیکھا کہ کس وجہ سے وہ فستے ہیں تو دیکھ کے سین پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ جو لوگ جو بھی ایسے ہاتھوں میں ہاتھوں کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ سے بھی گزارش ہے ابھی کبھی یا سے کسی بھی انڈر بریج سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں انڈر بریج میں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ پانی کے ایک لیول کا ایک وہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہوتا ہے ڈیپٹ کا کی جیسے دریہ کے کنارے ندیوں میں بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ بھائی اس میں دیکھ کے آپ کو پکا لگے یہ ہے کہ پانی کتنے فیٹ بھرا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر وہ تین فیٹ سے زیادہ بھرا ہوا ہے یا دو تین فیٹ سے زیادہ اوپر ہیں تو وہاں پہ آپ جانے کا رسک نہ دیں تو ساتھ آٹھ فیٹ کا تو پھر مطلب بنتا ہی نہیں اس لئے تھوڑا سا سمجھداری دکھائیں اور ایسے ہاتھوں سے بچیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچائیں بچائیں خاص کا برسات میں میں بھی اوائیڈ ہی کرتا ہوں میں لگوگ یعنی یہ جلائی اگرست کا جو مہینہ ہوتا ہے بہت ہی ریئر میں ٹریول کرتا ہوں اپنے ہوم ٹاؤن جو ہے ہمارچل میں میں تو میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں دو مہینوں میں جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہ کے اپنے دو مہینیں نکھار لو فیملی سے ٹھیک ہے دو مہینیں آپ کو دور رہنا پڑے اور نہ میں فیملی کو یہ سجسٹ کرتا ہوں رسک رہتے ہیں آج کی ٹائم میں اور ابھی میری فیملی تو ویسے اوپر ہی ہے سسرال میں ہی ہے وہ خلوں میں ابھی یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد موسم صاحب ہونے کے بعد ہی میں انہیں بھلا ہوں گا ہم 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 وہ ہم راجپورا چیلٹرن پارک جو میں نے ایک بار بتایا تھا میں آدھیا کو یہاں پہ لے کے آتا تھا اور اس کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں پورا پانی سے لبا لب بھرا ہوا لبا لب شب دیا ہی یوز ہوتا ہے پانی سے بھر ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے جھولے جو ہیں بچوں کے پورے پانی میں ڈوبے وہ بہت نقصان بہت نقصان ہوا ہے اس بارش میں بہت ہی زیادہ بارشیں سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو اول راجپورا ہے اس سائٹ تو زیادہ ہی بری حالت ہے اور وہ کھڑی ہماری رانی وہاں پہ اور صبح سے روم کے اندر رہ رہ کے ہم ہو گئے تھے بہت اس لیے اور من کر گیا بھٹا ہارے گا پہنی گئے تم فشت بھی تم فشتب fingers یہ شیوہ جی پاک کا نظار آئی اوہ بھائی ساپ بچے دے ہوئی دیں مستی کر رہے ہیں اس کا بہت سے میں بھٹا کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے دھر سے باہر رہے کے بہت کم چانسیز ملتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا برسات کے اپنے کھیتوں سے نکال نکال کے شام کو چولے میں اپنے آپ بھون کے میں کھائی جاتی دیں اور ہمیشہ ہم دھیان رکھتے ہیں کہ سب سے بڑی والی جو ہوگی سائز بے ہمیشہ وہ سنبھال لیں ہیں ابھی ساتھ ہی دو بھٹیں ہم نے پیک کرا لیے ہیں جو بیوٹیفل فیملی ایک ساتھ میں نیچے رہتی ہیں ان کے لیے تو ابھی ہم چلتے ہیں روم کے طرف کیونکہ بارش آنے والی اور پتہ نہیں لائٹ ابھی آئی ہے نہیں آئی لیٹس گو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی آج کا بلوگ پر سند آیا ہوگا اور اگر اہاں آپ ہیں چینل پر نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور کریں اہاں نوڈیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوڈیفکیشن ملتی رہے میرے بلوگز کی سمیں سمیں پر اور ہاں ایک ریکیس ضرور کروں گا کہ بھئی ایسے کھرام ہو سمیں کہ یہاں وہاں گھومنے کا پلانک کتئی نہ بنائے خاص کر پہاڑی کشتروں کا گھر پر رہیں پریواروالوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں چلی اس کا دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے بلوگ میں تب تک لئے